لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سال تک لوگوں کو پوشیدہ طور پر اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرَ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی عزے اور اقارب کو خدا کے عذاب سے ڈرائیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بن عبد المطلب کو جمع کیا اور ان کے لئے کھانے پینے کا انتظام کیا سب نے خوب سیر ہو کر کھایا مگر کھانا جن کا توں باقی تھا جیسا کسی نے چھوہ تک نہ ہو اور خوب سیر ہو کر پیا مگر مشروب جن کا توں بطور موجزے کے باقی تھا جیسے کسی نے مس بھی نہ کیا ہو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بن عبد المطلب میں تمہاری طرف بطور خاص اور تمہارے لوگوں کی طرف بالعموم مبعوث ہوا ہوں پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنذِرَ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ پھر فرمایا تم میں سے کون اس بات پر بیت یعنی کہ اہد کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور دوست بنے گا ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھا سب پر خاموشی چھائی تھی جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں لیکن اس خاموشی کو ایک بچے نے یہ کہہ کر توڑ دیا میں بنوں گا جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا وہ بچہ شیرِ خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے وہ علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑے تھے انہوں نے دو بار یہ الفاظ دہرائے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی اور دوست بنوں گا اور بچے ہیں کمسل ہیں لیکن جذبہ ایمانی تو دیکھیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زبانِ علی سے یہ کلمات سنے تو حضور کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا فرمایا بیٹھ جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے حضور نے اپنی بات دہرائی تو اس وقت بھی حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کوئی نہ اٹھا حضرتِ علی جو حضور کے پاس کھڑے تھے فرمانے لگے میں آپ کا بھائی اور دوست بنوں گا حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر حضور نے تیسری بات اپنی بات دھورائی تو اس بار بھی سوائے حضرتِ علی کے کوئی کھڑا نہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے رہے میں آپ کا بھائی اور دوست بنوں گا حضور نے تبسم فرمایا پھر حضرتِ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر اپنا دستِ مبارک رکھا جو ان کے عمل پر خوشی کا اظہار اس واقعے کو فضائل السحابہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر سات سو بارہ پر بیان کیا گیا ہے